شاباش پاکستان ٹیم پاکستان نے انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز دو ایک سے جیت لی انگلینڈ کو تیسرے ٹیسٹ میں نو وکٹوں سے شکست نومان علی اور ساجد خان کی شاندار بالنگ امدہ بالنگ پر ساجد خان پلئیر آف تی سیریز کرا نومان علی اور ساجد خان کی تیسرے ٹیسٹ میں شاندار بالنگ انگلیش بیٹنگ لائن رونگ ڈالی نومان علی کی دوسری ایننگز میں چھے اور میچ میں نو وکٹیں ساجد خان کی دوسری ایننگز میں چار میچ میں دس وکٹیں میچ میں ساجد خان نے اٹھالیس نوٹ آؤٹ نومان علی نے پنتالیس قیمتی رنز بھی برائیں چیئرمن پی سی بی موسی نکوی کی انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز جیتنے پر قومی ٹیم کو مبارک بات کہا قومی کھلانیوں نے شاندار کھیل فتح اپنے نام کی ساجد خان اور نومان علی نے بہترین بالنگ کر کے اپنی صلاحیتوں کو ثابت کیا برطانوی ہائی کمیشنر کی پاکستانی ٹیم کو تاریخی فتح پر مبارک بات جسٹس یحیہ آفریدی پاکستان کے چیف جسٹس بن گئے جسٹس یحیہ آفریدی نے چیف جسٹس کے عہدے کا حلف اٹھا لیا حلف برداری کی تقریب ایوانے صدر میں ہوئی صدر آصیف علی زرداری نے چیف جسٹس سے حلف لیا تقریب میں وزیراعظم شہباز شریف آلہ عدلیہ کے سینئر ججز پارلیمنٹیرینز اور سرکاری حکام شریک جسٹس یحیہ آفریدی تین سال تک چیف جسٹس پاکستان رہیں گے اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا ایران کے شہر تقریب میں بھی دھماکے سنیں گے خبر ایجنسی کے مطابق اسرائیل کے اکرات میں تین مرتبہ بمبانی تہران کے بعد شیراس اسپہان اور کراس شہر میں دھماکے پاس درانے انقلاب سمیت دیگر فوجی ادنوں کو نشانہ بنائے گیا امام خامینی انٹرنیشنل ائرپورٹ پر بھی دھماکے ایک امارت میں آنگ بھڑک اٹھی دمشکر کے ارکوک میں بھی دھماکے ایران ایراک اور اسرائیل نے اپنی فضائی حدود بند کر دی تمام پرواز سے معتد امریکہ نے ایران پر حملے کو تل عبیب کی اپنے دفاع کی مشق قرار دے دیا ایران پر حملوں سے پہلے امریکی صدر کو اسرائیل کی ممکنہ کاروائی سے آگاہ کیا گیا تھا امریکی سلامتی کاؤنسل کے ترجمان کا کہنا ہے کہ فوجی اہداف کو نشانہ بنانے کی کاروائی اسرائیل کی اپنے دفاع کی مشق ہے یہ یکم اکتوبر کو ایران کی جانت سے اسرائیل پر بیلسٹک میزائل حملوں کا رد عمل ہے نئے چیف جسس یاہیہ آفریدی نے اپنے اہداف سیٹ کر لیے کہتے ہیں اکتیارات کی تقسیم کی اصولوں پر عمل ہوگا عوام کے لیے قانون کی حکمرانی یقینی بنائیں گے جسس قاضی فائزیسہ کو زبردست خراج تحسین پیش کیا جسس فائز کی شخصیت اور کام کے انداس کو سراغ اہدے فائز بھی تمام ہوا چیف جسس قاضی فائزیسہ ریٹائر ہو گئے فلکورٹ الودائی ریفن سے کتاب میں کہا کہ ممکن ہے ہم نے غلط فیصلے کیے ہم کاغذ اور قانون پر چلتے ہیں جسے ایک فریق کو فائدہ ہوا دوسرے کو نہیں سچ کیا ہے یہ صرف اوپر والا جانتا ہے ملازمت کے آخری روز سپریم کورٹ کے باہر بنیادی حقوق کی یادگار کا اتتاہ پھیک کیا لکی مروت میں خوارجی دشت گردوں کا مسجد پر حملہ آئی ایس پی آر کے مطابق کیڑٹ عارف اللہ معصوم جانے بچاتے ہوئے شہید ہو گئے پی ایم کا کور میں زیر تربیت عارف اللہ چھٹی پر اپنے آبائی شہر آئے تھے نماز مغرب کی ادائیگی کے لئے مسجد میں موجود تھے صدر وزیراعظم اور وفاقی وزیر داخلہ محسن اکپی کا شہید کو خراجہ کی دی ڈیرہ اسماعیل خان میں ایف سی چیک پوسٹ پر خوارج کا حملہ ایف سی کے دس جوان شہید تین زخمی ہو گئے دشت گردوں نے بھاری ہتھیاروں سے رات کو حملہ کیا جوانوں نے جانے نچاور کر کے خوارجی دشت گردوں کا حملہ ناکام بنایا شہید چھے جوانوں کا تعلق جنوبی وزیرستان جبکہ تین کا تعلق زلہ کرک سے تھا اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے حملہ مسلح پرات نے قیدی وینڈز پر گولیاں برسائی شیشے توڑ ڈالے تین قیدی وینڈز میں بیاسی ملزم موجود تھے قیدیوں کو پیشی کے بعد اٹک جیل ملتقل کیا جا رہا تھا اسلام آباد پولیس نے قیدیوں کو فرار کروانے کی کوشش ناکام بنا دی پی ٹی آئی کے ایم پی اے سمیت بھاگنے والے تمام قیدی پکڑے گئے چار حملہ آباد بھی کی رفتار ایم بی اے کا بیٹا بھی شامل قیدی وینڈز پر منصوبہ بندی سے حملہ کیا گیا گینگسٹرز کی طرح قیدی وینڈ کی رفتار آہستہ ہونے پر حملہ کیا گیا فلم کی سٹوری لگ رہی ہے کہ وینڈ کا دروازہ کھول کر کہا بھاگ جاؤ اتا تارڈ کے پی ٹی آئی پر وار حملہ آبادوں اور منصوبہ سازوں کو کٹہرے ملا کر مثال بنانے کا دو ٹوٹ پیغام دے دیا آئی جی اسلام آباد علی ناصر ازوی نے بتا کے سنجانی ٹول پلازا کے پاس قیدی وینڈز پر حملہ کیا گیا کراچی والوں کو بجلی کے ایک اور زوردار چھٹکا نیپرہ نے بجلی تین اوپے تین پیسے پر یونٹ مزید مہنگی کر دی بجلی کی قیمت میں اضافہ جولائی دوہزار چوبیس کی مہانہ ایڈجسپل میں کیا گیا نیپرہ نے بجلی مہنگی کرنے کا نوٹیفیکیشن جاہی کر دیا باہول دوست بسیں خریدنے کے لیے تین تالیس سرب کے فنڈز منظور بسیں لاہور ملتان اور راول پنڈی میں چلائی جائیں گی فنڈز کی منظوری صوبائی ترکیاتی ورکنگ پارٹی کے انتالیس میں اجلاس میں دی گئے نواز شریف لاہور سے دبائی چلے گئے ایک روز قیام کے بعد لندن پہنچیں گے نواز شریف ایک سال چار روز بعد دوبارہ بیرونے مل گئے لندن میں اپنا طیبی مہینہ بھی کرائیں گے امریکہ اور یورپ کا دورہ بھی کریں گے وزیراعلا پنجاب سے بیلجیم کے سفیر کی ملاقات باہنی تعامل کے فروغ اور تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر توادلہ خیال بیلجیم کے سفیر نے حکومت کے معاشی ویجن کو صرحہ مریم نواز کے عوام دوست پولیسیوں کی تاریخ ڈاکٹر شاہ نواز کو قتل کیا گیا جی آئی ٹی ریپورٹ آگئے ڈاکٹر شاہ نواز کو عمر کورٹ پولیس نے کراچی کے ہوتیل سے گرفتار کیا ایس ایس پی عمر کورٹ کے ہدایت پر میر پو خاص میں پولیس کے حوالے کر دیا گیا ڈاکٹر شاہ نواز کو حوالگی کے دیر کھنٹے بعد زندگی میں قتل کر دیا گیا ڈاکٹر ڈاکٹر آفیہ سردیکی کی رہائی کی کوششیں حکومت آلہ سطح کا وفدہ امریکہ پھیجیں گی اسلام آباد ہائی کورٹ میں دوخواست کی سبات کے دوران ایڈیسٹرل اٹرانی جنرل کا جواب وزارت خارجہ کے نمائندے نے بتا کہ امریکہ کو قیدیوں کے توابعے کے معاہدے کی تشویز دیں گے پولیو کیسز کی تعداد میں تشویش ناک حد تک اضافہ بروشستان کے زلال اور علی سے پولیو کا ایک اور کیس ریپورٹ ہوا ملک میں پولیو کیسز کی مچھوئی تعداد اکیالیس ہو گئے جمالی پل خوف کی علامت سٹریٹ کرمینلز کی آماز گیا کراچی سوپر ہائیوے پر جمالی پل کرمینلز کے لیے ہارٹ سپورٹ روہ سال رکیتی مضامت پر پانچ شہری اور پولیس اہلگار داکوں کی فائرنگ سے جامحق ہو گئے مقابلوں کے دوران اب تک آٹھ ڈاکوں مارے جا چکے پولیس کا دعویہ ایسٹ زون پولیس کی جانب سے جمالی کے اطراف مستقل پکٹس قائم کر دیکھے لاہور کے علاقے نواب تاؤن سے دو کروڑ کے لیے اگواہ ہونے والا دکٹر بازیاب دکٹر محمد احسن کے اگواہ کے لیے اگواہ کاروں نے کار استعمال کی اگواہ کاروں نے ہاتھ باندے اور آنکھوں پر پٹھی باند دی ڈی آئی جی اورگنائز قرائم کے مطابق واردات میں ملوث آٹھ ملزمان گرفتات کر دیکھے اسرائیل کے لبنان میں دشتگردی تین صحافی شہید کر دیئے حملے سے پہلے نہ انخلاق احکامات نہ بورننگ دیئے اسرائیل کا بیروز کے جنوبی مضافاتی علاقے خالی کرنے کا حکم ہزبولہ سے جھڑب میں پانس اسرائیلی فوجی حالات سات زخمی ہوگا اسرائیلی فوج کا شمالی غزہ میں بڑا حملہ اسرائیلی ٹینکوں کی کمال و دوان اسپتال خبر گولہ باری اسپتال عملے سے رابطہ ملکتہ ہو گیا جبالیا کا محاسطہ کر کے نہتے فلسطینوں کا قتل عام جاری دس رہاشی امارت نے تباہ ایک سو بچاس فلسطینی شہید کر دیئے خان یونس میں ایک ہی خاندان کے چودہ بچوں سمیت اٹیس اپراد شہید ہو گئے زبین اور خضا سے دہشتگردوں پر یلگار گولیوں کی تر تڑاہت فلک شگاف نارے پاکستان اور روس کی افاظ کی انصداد دہشتگردی مشک دروزبہ سیون ختم ہو گئی دونوں افاظ کی جوانوں نے ایک دوسرے کی تقنیق اور طریقہ کار سکھا مہمان خصوصی لیپٹینین جنرل فیاس حسین شاہ نے جوانوں کی پیشہ ورانا مہارت کو سراہا بچوں کو سوشل میڈیا کی اثر سے بجانے کی کوشش نورویہ نے مختلف ایپس کے استعمال کرنے کے لیے عمر کی حد مقرر کر دی پندرہ سال سے کم عمر بچوں کے سوشل میڈیا استعمال پر پابندی لگا دی گئی نئے قوانین ٹیکنالوجی کمپنیوں کو کم عمر بچوں کا ذاتی ڈیٹا جمع کرنے سے بھی روکیں گے اطلاع نیٹ فلکس جیسی کمپنیوں پر بھی ہوگا اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا ایران کے شہر تقریب میں بھی دھماکے سنے گئے خبر ایجنسی کے مطابق اسرائیل کی ایک رات میں تین مرتبہ بمباری تہران کے بعد شیراز، اسفہان اور قراج شہر میں دھماکے پاسداران انقلاب سمیت دیگر فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا امام فومینی انٹرنیشنل ائرپورٹ پر بھی دھماکے ایک عمارت میں بھی آگ بھڑک اٹھی دمشق اور کرکوک میں بھی دھماکے ایران، اراک اور اسرائیل نے اپنی فضائی حدود بند کر دیں تمام پروازیں بند